اعوذ باللہ منشیط وانی رچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلتی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے اگر آپ روحانی لاج یا استخاری کی ضرورت ہے جنہ جن جادو آپ کو جیسے محسوسات ہوتی ہیں یا فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ جب برپور مدد کی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری اور کافر کے درمیان فرق نماز جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا مسلمانوں دا کے باستے میرے نبی کے ساتھ جو ہے تلک بنو نہ کہ تلک کو ختم کرو تو نماز پڑھیں نماز پڑھنے کی تلقین کریں اپنے بچوں کو جب سات سال کی عمر میں ہو تو بچوں کو نماز پڑھائیں اگر دس سے گیارہ سال کی عمر میں ہو تو سختی کریں مار کے نماز پڑھائیں جو آپ بچوں میں اپنی نسل میں انٹر کر دیں گے دوبارہ آپ کبھی بھی جب وہ بڑے ہو جائیں گے نہیں انٹر کر سکتے نسل کو صدقہ اجاریاں بنائیں نہ کہ اپنے لئے فتنہ بنائیں مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق کے حد درچہ نماز ہے تو نماز کا ضرور احتمام کریں اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک چھوٹی سی بات آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے وزائف ہیں جتنے بھی میں عمل آپ کو بتاتی ہوں تو ہمارا ان سے آپ تک صرف یہ ہے کہ اچھے عمل پنچانا اچھی بات پنچانا کسی کو پریشان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے بس آپ اچھے طریقے سے عمل کیا کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی بہت سے لوگ ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں جو بھی میں آپ کو عمل بتاتی ہوں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے استخارے بھی کی جاتے ہیں تو میرا ایک طریقہ ہے پہلے میں استخارہ کرتی ہوں اگر آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں آپ رہ رہے ہو مجود ہو اس کے جگہ کا نام آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کے لئے استخارہ کرتی ہوں استخارے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے پتا ہوتا ہے یا مجھے لگ جاتا ہے کہ آپ کے لئے کون سا عمل زیادہ بیسٹ ہے بہت اچھا ہے تو پھر میں وہ عمل آپ کو کہتی ہوں کہ یہ اولا عمل کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کین معنی ہے ہزاروں لوگ الحمدللہ اس وقت جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں استخارے کے لئے انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی ہر کسی سے اپنی بات منوانے کا اپنی محبت کو پانے کا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گی چاہے شوہر ہے ساسوسر ہے کوئی اپنے پیارے روٹ کے ہیں ناراض ہیں شادی کا مسئلہ ہے شادی ہوتی نہیں ہے بندش کا مسئلہ ہے آپ کے کوئی عزت نہیں کرتا آپ سے کوئی چاہت نہیں کرتا آپ جس مقصد کے لئے وظیفہ کریں تو کل مضبوط کر کے مقصد شریعت کے خلاف نہ ہو اچھے طریقے سے ہو تو انشاءاللہ اچھا جو ہے وظیفہ تب احمد رکھتا ہے جب آپ کا مسئلہ یا آپ کا مقصد جہنسہ ہے مضبوط ہو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں اتنا پیارا وظیفہ آپ کو آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا لفظ یا وطود ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے آج اس کے ساتھ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ طریقہ اگر گھر میں کوئی کاجل ہے آپ کے پاس تو کاجل پہنے کاجل لے سکتی ہے بھائی جو مطلب کہ اگر مرد حضرات ہیں اگر ان کو کوئی مطلب کہ کاجل نہیں ملتا یا کوئی ایسا تو وہ بازار سے کسی بھی قسم کی کوئی مطلب جیسے پینسل ہوتی ہے مارکل ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بلیک ہو تو بہنیں جو انسی ہیں اگر جیسے کسی مطلب کہ رشتوں کا مسئلہ ہے یا کسی اپنے پیارے کو منانے کا مسئلہ ہے یا کوئی روٹ کیا ہے کوئی وہ خود دور ہے اگر میں آج آپ کو ایک ایسا سرما بتانے لگی ہوں یا کاجل بنانا بتانے لگی ہوں کہ یقین منع کر یہ آپ بنا لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرور دیں آنکھوں میں جیسے ہی آپ لگاؤ گے جیسا چاہو گے انشاءاللہ بیسا ہوگا تو اکل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں وظیفہ پیر والے دن شروع کریں وظیفہ کا ٹائم جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جب سب جگہ خموشی ہو وظیفہ میں تھوڑا پرحیز کر لیں صرف گوش نہ کھائیں کیونکہ فرشتے جو ہیں کچھا درگ لسن فیاز اور گوش سے بہت زیادہ مطلب کہ ان کی سمیل ان کو نہیں اچھی لگتی تو اس چیز سے تھوڑا پرحیز کر لیں ٹھیک ہے وہ کلین بھی آپ کی مدد کرتے ہیں عمل کے موقع ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں اب آپ نے یا وہ دھو دھو کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس سے کاجل کے اندر سرمے کے اندر آپ نے دم کر دینا ہے اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ کوئی پینسل مارکل کوئی بھی اس طرح کر لیں آپ نے اپنے چہرے کے اوپر جو بھائی لوگ ہیں جب دم کرنا ہے اس کو ایک دن کا وظیفہ ہے ایک ہی وقت کا وظیفہ ہے آپ نے اس کو سبھال کے رکھنے ہیں آپ نے ایک آنکھ کے پاس یا اپنی کان کے پیچھے یا اپنے چہرے پہ کہیں بھر بھی چھوٹا سا نشان اس پینسل کا جو دم کی دی ہے اور بہنیں وہ کاجل جو اپنی آنکھوں میں لگانا مطلب کہ لگا سکتی ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں کے لئے دم کریں بھائی لوگ پینسل کا کاجل اگر استعمال کر سکتے ہیں یا سرما استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پڑھ پڑھ کے اس کے پر دم کرنا ہے ایک تسبیح یا ودود ہو پڑھ کے آپ نے اول آخر دروشی پڑھنا ہے ایک تسبیح پڑھ کے ایک دفعہ پھوک مار دینی ہے جس چیز کے پر آپ دم کر رہے ہیں کاجل کے اوپر سرمے کے اوپر پینسل کے اوپر مارکل کے اوپر ٹھیک ہے اگر بھائی لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے تو وہ جیسا کہ میں ایک سدفعہ آپ کو کہتی ہوں کہ کوئی پھول کا جو ہے پتہ لے لیں یا کوئی کسی درخت کا پتہ لے لیں پر پھل دھر درخت ہو میٹھا درخت کڑوئے درخت کا پتہ نہ لے لیجئے گا تو وہ لے لیں اس کے پر آپ پڑھائی کر سکتے جیسے ہی چیارے کے اوپر آپ لگائیں گے تو اگر آپ نے کوئی کام اپنا نکلوانا ہو کسی نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر آپ وہ لگا کر پتے کو تو وہ آپ کسی کے ساتھ مسافہ کریں یا مطلب کہ آپ ہاتھ ملائیں اسلام کریں تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے گھر میں اس کاجل کو کیار رکھیں جس کو بھی آپ نے مزخر کرنا ہو بس آنکھوں میں یہ کاجل آپ نے لگانا ہے یا وہ دوتو کو تین مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے یا وہ دوتو کو ایک ہی دفعہ اور اس کا اثر آپ خود دیکھیں رات کو لگا کے سوچیں ٹھیک ہے تو جیسے اگر صبح آپ نے صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم لگانے نمازگرہ پڑھ کے لگانے یہ تو رات کو لگانے جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے آپ یقین مانیں وہ آپ کی پیار میں آپ کی محبت میں آپ کی چاہت میں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچیں اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی آپ لگائیں اس کا نام لے کر آپ دعا کر کے لگائیں انشاءاللہ اپنا کام ہو جائے گا جتنا کاجل گہرہ لگائیں گے اتنا اثر کرے گا جتنا کاجل یا کوئی مطلب کہ پتہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پہ زیادہ لگائیں گے یا آپ اپنی چہرے کے اوپر پینسل مارکل سے جیسے تل بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بنائیں گے تو زیادہ اثر رکھے گا ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں اگر فرض کریں آپ نے کسی کے پاس جانا ہے کسی کسی کام مطلب کہ لینا ہے یا کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اپنے ہاتھ کے اوپر چھوٹا سا ٹوٹ مطلب کہ نشان بنا سکتے ہیں تل بنا سکتے ہیں کالا رنگ زیادہ مناسب رہے گا کالا رنگ بھی لے سکتے ہیں سرخ رنگ بھی لے سکتے ہیں دو پلر آپ لے سکتے ہیں ایک دن کا یہ وظیفہ ہے ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا اور اس کا اثر جو ہے آپ کو ایک دن میں ہی واضح نظر آتا ہے ایک دن میں مسخر کرتا ہے لیکن گوشت اور کچھا در اگلسن پیاز سے تھوڑا پرہیس کیجئے گا تاکہ جو ہے آپ جو پڑھائی کرو تو آپ کے جو ہے مو سے خوش مو آئے نہ کہ گوشت کچھا در اگلسن پیاز کی سمیل ہے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنی اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کوئی اور وصیفہ کوئی عمل کوئی استخارہ کے روحانی علاج کے ضرورت اپنی بہن کو یاد کریں انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی جزاک اللہ خیرہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے جشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشان کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائے